خدا کا کام آپ کر رہے ہیں خدا ہوندہ آپ کو برکت دے تو آپ نوجوانوں کو آج کل کرسمس کے ڈیز ہیں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے پروگرام آپ کر رہے ہیں کرسمس کے بھی تو آپ کیا محسنی دینا چاہتے ہیں ناظرین کو جو نوجوان ہیں کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو اپنے گھروں میں بھی تیاریاں کر رہے ہیں چرچوں میں بھی کر رہے ہیں لیکن ایک مسیحی ہونے کے ناتے ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے کرسمس پہ جو اپنے کپڑے بھی نہیں لے سکتے جن کی ضروریات جن کا کوئی بھی کہلے کہ ماں باپ نہیں ہیں جو یتیم ہیں تو ہمیں جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان نوجوانوں کو جن کا کوئی بھی ایسا سہارا نہیں ہے آپ انہیں پرموٹ کریں جیسے کہ ہم جا رہے ہیں گاؤں میں ہداتوں میں ہم جا کے ان بچوں کو ہم گفت دے رہے ہیں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے جیسے آپ دس ہیں آپ پانچ ہیں تھوڑے تھوڑے آپ پیسے جمع کر کے تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور جب آپ ہیلپ کریں گے تو خداون آپ کو برکت دے گا آپ کے گھرانے میں برکت آئے گی اور خداون اس سے خوش ہوگا پاس صاحب پریز دلوٹ آسف بھائی بڑا آپ نے اچھا میسی دیا ہے کلاملکہ جو بیوہ اور یتیموں کو خیار رکھتا ہے خداون کو کرز دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع بھی ہے بہت سارے میں دیکھتا ہوں بیوہ ہوتے ہیں جن کا کوئی سارا نہیں ہوتا اور اسی طرح یتیم بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے باپ ان کا نہیں ہوتا وہ دوسرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا میسی دیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے کلاملکہ اگر تو بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے جو کچھ بھی کلاملکہ اگر ترے پاس دو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کے لیے آپ نے کوئی پروگرام کیا ہے ہم نے ان کو کپڑے لے کے دیئے ہیں ہم دس لڑکے ہیں جنہوں نے آپس میں ہم نے رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ اس دفعہ ہم نہیں لیں گے ہم انہیں لے کے دیں گے کلاملکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کسی کو گریب کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی حیل پورٹ کریں تو ہمیں ضروری ہے بچوں کو گفت دینا کیونکہ ہم جب بچے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے گفت دیتے تھے لیکن ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے کلاملکہ میں لکھا ہے کہ میں انہیں یتیم نہ چھوڑوں گا آج پاک روح ہمارے اندر ہے اور وہ یتیم نہیں ہے کیونکہ ہم ان کا آثرا ہیں آمین آمین آسطر بھائی بہت خوبصورت آج پاک بھائی میں کل ایک سٹوری پڑھ رہا تھا فیس بک پر کسی نے دیوی تھی کہ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ دکاندار کے پاس آتا ہے گریہ دونوں بہن بھائی ہوتے ہیں اور وہ اس کی بہن بار سے دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دکاندار کے پاس لے جاتا ہے دکاندار کیا کرتا ہے کہ وہ دکاندار اس کے بچے کے ہاتھ میں کچھ ٹافیاں ہوتی ہیں پیسے نہیں ہوتے تو وہ دکاندار کو ٹافیاں دیتا ہے کہ اس کو میری بہن کو یہ ڈال پسند ہے تو دکاندار کیا کرتا ہے کہ وہ ٹافیاں لے کے تو چارڈ ٹافیاں لے لیتا ہے اور ڈال اسے دے دیتا ہے اور وہ ڈال لے کر بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کی بہنہ بھی اور وہ بھی کہ میری بہنہ کو ڈال مل گئی ہے بچوں کو چھوٹا سا بھی گفت دیا جائے نیل بھائی پادری صاحب تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے نا گل باز بھائی اس چاک بھائی وہ ان بچوں کی دیکھ رہا تھا ڈیزائر کو اس نے پورا کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ سوچے گا کہ چار ٹافیوں سے میں نے ایک ڈال خرید لی حالانکہ ٹافیوں سے وہ ڈال نہیں لے سکتا تھا پیسوں سے ملنے لیتا لیکن اچھا دکاندار اس نے دیکھا کہ یہ بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے ان کو گفت دے دیا اور بچوں کی خوشی دبالا ہو گئے تو اسی طرح ناظرین یاد رکھیں کہ ہم نے بھی بچوں کی خوشیوں کو دبالا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچے کی مانت بنانا ہے اور اپنی چرنی کو بھی صاف کرنا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے تو ضرور اگر آپ جو بھی مدد کر سکتے ہیں بچوں کی مدد کر سکتے ہیں بسرگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں اس کا عجر آپ کو خدا دے گا اور خدا آسمان پر بھی دے گا اور زمین پر بھی تو ناظرین آئیں شاٹ بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بیننگ سول ملتے ہیں